ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیم جالی نوس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دوا خانے سے مجھے فلا نام کی دوا لا دو دوستوں نے کہا کہ یہ دوا تو آپ پاگلوں کو کھلایا کرتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا کہ جنون کے دوا طلب کر رہے ہیں جالی نوس نے کہا میری طرف ایک دیوانہ دیکھ رہا تھا اور ایک گھنٹہ تک وہ پاگل مجھے دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور پھر آنکھ سے اشارہ بازی کی اور اس نے اپنی آستین کو پھار ڈالا اگر وہ میرا ہمجنس نہ ہوتا یعنی میرے اندر بھی جنون کا مادہ اگر نہ ہوتا تو کب وہ بدصورت میری طرف اس طرح سے رخ کرتا جالی نوس نے مثال دیتے ہوئے مزید اپنے دوستوں کو سنجھایا کہ دیکھو چڑیا جب بھی اڑتی ہے تو اپنی ہمجنس چڑیوں میں جاتی ہیں کسی اور طرف رخ نہیں کرتی کیونکہ کسی بھی جنس کو اپنی ہمجنس کی طرف میلان ہوتا ہے خلاصے کے طور پر جالی نوس نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ کوئی وصف جب دو آدمیوں میں مشترک ہوتا ہے تو یہی قدر مشترک سبب ہوتا ہے دونوں کی دوستی اور مناسبت کا جالی نوس کی باتیں سن کر اس کے ساتھیوں کو تعجب ہوا اور ساتھیوں نے ان دونوں کے حالات لینے کی اٹھانی جب ساتھیوں نے دونوں کے حالات کا جائزہ لیا تو ان دونوں میں ایک چیز مشترک پائی جا رہی تھی وہ پاگل اور حکیم جالی نوس دونوں لنگڑے تھے جالی نوس کے ساتھی حیران رہ گئے یہی لنگڑا ہونا دونوں کا آبس میں مشترک وصف تھا جس سے دونوں میں مناسبت ہو رہی تھی ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان نیک آدمی سے مل کر خوش ہو یا نیک آدمی اس سے مل کر خوش ہو تو خدا کا شکر کرے کہ یہ علامت اچھی ہے یعنی طبیعت کی نیکی دونوں میں قدر مشترک ہے خواہ اعمال ابھی اچھے نہ ہوں لیکن ایسا شخص نیکی میں ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر کوئی برے انسان سے مل کر خوش ہو یا برے انسان اس کی ملاقات سے خوش ہو اور وہ اپنے برائی کی اصلاح بھی نہ چاہتے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی برائی اس کے اندر بھی ہے جو قدر مشترک بنی ہوئی ہے تجربے سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ اگر کسی کو اس کے ظاہر سے دیندار سمجھا گیا لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا دن رات دنیا داروں میں ہے اور یہ ان کی اصلاح کے لیے نہیں بیٹھتا بلکہ محض خوش طبی اور تفریحی طور پر وقت گزارتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی دنیا دار ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس کسی شخص کو اگر پہچان نہ ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس کے گہرے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں لہٰذا سامعین ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی